السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ٹیسٹی ٹاپ ہمیں خوش شام دید امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو برکتوں والے رزق سے نوازیں آمین سو مامین آج میں آپ لوگوں کے لئے بغیر میدے کے بغیر بیکنگ پاودر کے بغیر بیکنگ سوڈے کے بغیر انڈے کے بغیر کسی بٹڑ کے اور بغیر اون میں ہم یہ خستہ سے زبردست سے جو بسکٹ اینا اپنے گھر میں بنا کر تیار کریں گے گندم کے ہاتھے کے ساتھ ہم یہ بسکٹ بنائیں گے بہت ہی ہلدی ریسپی ہے یہ کسی بھی شیپ میں آپ اسے تیار کر سکتے ہو انہیں بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اس کے لئے ہم کسی الیکٹرک بیٹر کا بھی یوز نہیں کریں گے پھر بھی بہت ہی زبردست خستہ سے جو ہمارے بسکٹ ہم وہ گھر میں بن کے تیار ہوں گے آپ لوگوں نے صرف ایک ہم کرنا ہے کہ ویڈیو کو بینہ سکپ کے لازتک دیکھنا ہے تاکہ آپ یہ مزیدار سے خستہ سے ہیلدی سے بسکٹ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بنا کر انجوائے کر سکیں تو چلے جی بینہ کوئی دیری کے اپنے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عدد باولے لیں گے اور اس کے اوپر چلنے رکھ دیں گے تمام چیزوں کو ہم لوگ چھان کے استعمال کریں گے ایک کپ میں یہاں پہ لے رہی ہوں گندم کا آٹا جو آٹا آپ روٹی بنا نے کے لئے استعمال کرتے ہیں آدھا کپ میں یہاں پہ لے لوں گی بیسن کا آپ چاہیں تو ڈیر کپ گندم کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ون فورت کپ میں یہاں پہ لے لوں گی پسی ہوئی چینی چینی کو گھر کی مکسی میں آپ نے پیس لےنا ہے اور یہ بس میں نے چھانی ہویا ہے لیکن پھر بھی اس ایک مرتبہ پھر سے چھان لیں گے صرف دو چٹکی اس کے اندر شامل کریں گے نمک کا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنے مرضی بسکٹ کھا لیں آپ کا دل نہیں بھرے گا آپ کا دل کرے گا اور زیادہ کھانے کو اس لئے اس طرح کی چیزوں میں تھوڑا سا نمک شامل کیا جاتا ہے ہاف ٹی سپون شامل کروں گی یہ لائچی کا پاورڈر اور ان تمام چیزوں کو یہاں پہ چھان لوں گی تو جب تک میں یہیں چھارم نہیں ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو چھلکے تو اسے لائک شیئر اور کمینڈ کرنا تو بلکل نہیں بھولا بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کے لئے تاکہ آگئے ہیں نوالی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے یہ جو گرینویلز آئے ہیں یہ آپ نے ڈسکارڈ کر دینے ہیں پاودر کے ہم لوگ یہ بنانا رہے ہیں اس لئے آپ نے اس ٹیپ کا حاصل دیان رکھنا ہے کہ تمہام چیزوں کو چھان کر شامل کرنا ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کی ڈو گوننی ہے ڈو کے لئے میرے پاس ہیں یہاں پہ تقریباً ون تھرڈ کپ گھی ہے آپ چاہے تو دیسی کی بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہے تو ڈالنا کی بھی یوز کر سکتے ہیں اوئل کا استعمال آپ نے بلکل نہیں کرنا اب آپ نے اس کے اندر اسے شامل کرنا ہے اور جو گھیہ وہ آپ کو تھوڑا سا سیمی سولیڈ ہونے چاہیے یعنی زیادہ پگلا ہوانی ہونا چاہیے اس کو آٹے کے اندر شامل کرتے جائیں گے اور اس کے ایک ڈو بنا لینی ہے پانی کا دودھ کا استعمال آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا اگر آپ کو لگے کہ آپ کی ڈو میں بائنڈنگ نہیں آ رہی تو آپ ایک سے دو ٹیبل سپون گھی اور شامل کر سکتے ہیں لیکن پانی اور دودھ کا استعمال آپ نے اس ڈو کو گوننے کے لئے بلکل بھی نہیں کرنا اچھے طریقے سے اسے mix کر لیں گے اسے آپ نے گونڈا بسکلی بلکل بھی نہیں ہے بس آپ نے اس کو نہ آٹے کو mix کر لینا اچھے طریقے سے تو مجھے بھی یہاں پہ گھی تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے ایک ٹیبل سپون گھی اور شامل کیا تھا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس ڈو کو سارے کے سارے کو اکٹھا کر لیا ہے گونڈا میں نے اسے بلکل بھی نہیں ہے اب دیکھئے یہاں پہ جب میں اس کی ایک بول بنا رہی ہوں تو یہ اسی شیپ میں بن رہی ہے جس شیپ کی ہم اس سے بنانا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ڈوب بلکل پرفیکٹ تیار ہے اب ہم اس کے بسکٹ بنانے شروع کریں گے بسکٹ بھی بنانا بہت ہی آسان ہے ہم اس سے بیلنے کا کام بلکل بھی نہیں کریں گے بلکہ یہاں پہ لے لیں گے ایک ٹیبل سپون جو گھر میں آپ یوز کرتے ہو چاول کھانے کے لیے آپ وہ بھی لے سکتے ہو یا آپ اپنے ویسے اندازے سے بھی اس کی میرمنٹ لے سکتے ہو اس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک پوشن لے لینا ہے اور اس کو ہاتھوں پہ اس طریقے سے پھلا لینا ہے اس کے ایجز کو ہم کار دیں گے بہت ہی پیاری سی لک دینے کے لیے میں یہاں پہ نائف کا یوز کر رہی ہوں آپ نے نہائیت احتیاط سے کرنا ہے میری نائف اتنی تیز نہیں ہے یہ نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ بات کر جائے تو آپ نے نہائیت احتیاط سے یہ کام کرنا ہے چھوڑی کی بیک سائٹ سے اس کے پر بہت ہی پیارا سا ٹیرہ کر کے چھوڑی کی بیک سائٹ کو تو اس سے ڈیزائن بنا لیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارے یہ گندم کے آٹے کے جو بسکٹ ہیں دیکھنے میں ہی بہت ہی کمال کے لگیں گے بسکٹ بناتے ہوئے اگر آپ کی ہتھیلی پہ بسکٹ چپک جائے تو آپ نے ہتھیلی کو سٹریٹ کر کے تو چھوڑی کی ہیلپ سے اسے اتار لینا ہے اسی طرح میں باقی سارے بسکٹ بھی بنا کرتا ہے یار کرلوں گی آپ سے ہیں تو گول بسکٹ بھی بنا سکتے ہیں بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک اور میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں یہاں پر اس کا جو پوشن ہے وہ میں نے اندازے سے لیا ہے سپون کی ہیلپ سے نہیں لیا اس کی ایجز کو شاپ کر لیں گے تاکہ دیکھنے میں ہمارا جو بسکٹ ہے بہت ہی کمال کا لگے اگر آپ یہ سٹریٹ کرنا چاہتے ہو اور آپ کی چھوڑی بھی نہیں اتنی تیز ہے تو آپ ہاتھ پہ کر سکتے ہو نہیں تو آپ کسی پلیٹ کے اوپر بھی یہ سٹرپ کر سکتے ہو کیرفول ہی کیجئے گا یہ نا کہ آپ کا ہاتھ کر جائیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس طریقے سے پھر سے اس کے پر ڈیزائن بنا لیا ہے ہاتھیلی کو سٹریٹ کر کے تو نائف کی ہیلپ سے ہی نا ہم اس بسکٹ کو اتار لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی پیارے کمال سے بسکٹ ہمارے تیار ہونے لگے ہیں اسی طرح میں باقی کے بھی جو سارے کے سارے ہیں وہ بنا کر تیار کر لیتی ہوں بزار سے لانے سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح گھر میں ہی یہ بسکٹ سوائم وہ بنا کر تیار کریں بہت ہی ہیلڈی ریسپی آئی ہے اور بزار سے کئی گناہ سستے یہ بسکٹ آپ گھر میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں جو باقی کی ڈو بچی ہے اسے میں فریز میں رکھ دوں گی اور اسے میں نیکسٹ بیس میں تیار کروں گی اسے فریز میں رکھ دیں گے اب ان بسکٹ کے اوپر پیارا سا کلر لانے کے لیے ہم ایک خاص ٹریٹمنٹ کریں گے اس کے لئے میں نے کیا کیا ہے یہاں پہ ون فورت کپ دودھ کا لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے ون ٹی سپون پیسی ہوئی چینی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تب تک جب تک جو چینی ہے نا وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے حل نہیں ہو جاتی اب آپ نے کیا کہنا ہے کسی بھی برش کی ہلپ سے آپ نے اس کے اوپر یہ دودھ اپلائے کرنا ہے اسے کیا ہوگا کہ کلر بہت ہی کمال کائے گا بسکٹ کا لیکن اگر آپ کے پاس برش نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کورٹن روئی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے ساف ستری روئی کا ایک پیس لے کے اسے دودھ میں ڈپ کر کے تو آپ نے سارے بسکٹ کے اوپر اپلائے کر دینا ہے ہر چیز کا سلوشن گھر میں موجود ہے لیکن اس ریسیپی کو ٹرائے آپ نے ضرور کرنا ہے اب میں یہاں پہ تھوڑی تھوڑی چینی لے کے دو چھٹکی کچھ بسکٹ کے اوپر لگا دوں گی اس کا کرنچ بہت ہی کمال کائے گا کچھ بسکٹ کے اوپر میں چوپ کی ہوئے بادام لگا دوں گی کچھ بسکٹ کے اوپر میں چوپ کی ہوئے پستے لگا دوں گی توائز اس یورز جو چیز آپ کو پسند ہے اس میں سے چینی پسند ہے بادام پسند ہے پستے پسند ہے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے وہ آپ نے اس کے پر سیٹ کر دینے اس سے کیا ہوگا کہ بسکٹس کی لوگ بہت ہی کمال کیا گی اور یہ کسی بھی طرح کسی بھی بیکری سے کم نہیں لگیں گے جب میں نے یہاں پر بسکٹس بنانے سٹرائٹ کیا تھے تو دوسری طرف میں نے کیا کیا تھا ایک پتیلے کو جس میں میں اپنا بیکنگ کا کام کرتی ہونا اس کو میں نے میڈیم آنس پر پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو جو ہمارا بیکنگ کا پتیلہ وہ بلکل تیار ہے اب آپ نے اس کی بلکل لو فلیم کر دینے ہو نیایت احتیاط سے آپ نے یہ ٹریس کے اندر رکھ دینے ہیں میں نمک گیا رکھا یوز بلکل بھی نہیں کرتی اب اس کے اوپر ہم ڈھکنڈک دیں گے اور اسے تقریباً بیس منٹ کے لیے بیک کر لیں گے بیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے جو بسکٹ ہیں وہ بلکل تیار ہیں نیایت احتیاط کے ساتھ اسے کیچن کاؤنٹر پر اس ٹری کو رکھ دیں گے اور ابھی آپ نے اسے بلکل بھی ٹچ نہیں کرنا کیونکہ بسکٹ اس ٹریس پہ بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ریسٹ کے بعد اب آپ نے اسے ٹچ کرنا ہے یہ بہت ہی ایزیلی ریموو ہو جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست اور کمال کا کلر آیا ہے بیک سائیڈ پہ بھی اور فرنٹ سائیڈ پہ بھی اس بیچ میں اتنا زیادہ کلر نہیں آیا تھا اوپر والی سائیڈ پہ تو میں نے کیا کیا تھا جو نیکس بیچ کیا تھا اس کو میں نے لازٹ کے ٹو منٹس تھوڑا سنا لو فلیم سے تھوڑا سا تیز آنچ کر کے بیک کیا تھا تو اس میں جو ایک کلر اوپر والی سائیڈ پہ بہت ہی کمال کا ہے تھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو گول والا بسکٹ ہے میں نے سیکنڈ بیچ میں بیک کیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی طرح میں نے باقی کے سارے کے سارے جو بسکٹ سے ہم وہ بھی بیک کر لیا ہے فائنل لک چیک کریں ہمارے گندم کے آٹے کے بسکٹ کی کتنی زیادہ کمال کی لگ رہی ہے کتنی ہیلڈی ریسپی ہے یہ اس ریسپی کو ایک مرتبہ ٹرائے کرنا تو بنتا ہے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کتنے ہستا زبردست سے جو بسکٹ ہمارے بن کے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی ہستا بسکٹ بن کے تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور دانے دار اتنا ٹیکس سے رہنا ہے اس کا کہ میں آپ کو بتانے ہی سکتی آپ اس کو گول بھی بنا سکتی ہو اس سے بھی اس کی شیپ بہت ہی کمال کی آئے گی یہ بھی بہت ہی ہستا بن کے تیار ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر بتانے بھی ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگ رہی ہے دعاو میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ ہیار رکھے گا اللہ حافظ